پنجاب میں سنتوں کو گیس کی بندش کے خلاف اپٹماکہ مانگا منڈی لاہور بائی باس پر احتجاجی مظاہرہ سوئی گیس آفیس کے باہر دھرنا وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا مہمان ہوں وزیراعظم گھر سے باہر نکلا تو ڈر ہے قتل کر دیا جاؤں گا مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں حسین حکانی کا برطانیوی اخبار کو انٹرویو میمو کیس سے متعلق حکومتی شخصیات کی یکم دسمبر کو عدیہ کے خلاف تنقیدی بیس کانفرنس سپریم کورٹ نے بابا روان اور چار وفا کی بجرا کو توہینی عدالت کے نوٹسز جاری کر دی ہے اور جم انبارڈر ٹرنمنل پر کھڑے نیٹو کنٹینرز ٹی کراچی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا آرلی چیف جنرل اشفاق پرویس قیانی پانچ روزہ دور آئے پر رچین روانہ ہو گئے دونوں ممالک میں سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں بات ہو گیا آئی ایس پی آر جماعت اسلامی کے امید سید منور حسن نے کہا ہے کہ نواز شریف کا فوجی عدالتوں سے متعلق بیان جمہوریت کے منافی ہے تو تہتہ مجلس عمل کی بحالی میں کوئی ہی رکاوٹ نہیں جرمنی میں طفان تباہی مچا دی ریلوے اور مواصلاتی نظام درہم برہم درخت جڑوں سے اتر جائے اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے کومی کرکٹ ٹیم کا تضافی سٹیڈیم لاہور میں تربیتی کیمپ موچن حسن خان کہتے ہیں کامیابی کے لیے کھلاڑیوں کو بہتر کار کردگی پکھانا ہوگی